موسیقی پچھلی ویڈیو ملکم بیک ایکو اچھانے گیمپلئے ویڈیو ہمیوں سے بھی دوبارہ کلنے جا رہے ہیں مائنکرافٹ پچھلی ویڈیو میں آپ سب کو اُعاد ہوگا ہم نے شیپ فرم بنایا تھا اسے کے ساتھ ملک فرم نہیں بنایا تھا شیپ کو اوکر لپ ڈک دیا تھا اور مرگیوں کو بھی ڈک دیا تھا ساتھ ہی ہم نے جو ہے اپنا ویٹ فارم بنا دیا تھا تو یار آج کی ویڈیو ہم لوگ کرنے لگے ہیں کچھ کریزی بھائی آج ہم لوگ بنانا لگے ہیں آئرن فارم تو یار یہ جگہ میں جو ہے کلین بھی کر دی تھی آئرن فارم کے لیے یہاں پہ آئرن فارم بنائیں گے چلے گا صحیح ہے بالکل کونے میں رہے گا زیادہ صحیح رہے گا بھائی اتنا کوئی گھر کے قریب نہیں رکھنا کیونکہ باہر میں کئی ویڈیو ہال بنانا پڑ گیا تو بھائی پھر تو مسئلہ ہو جائے گا اپنے آئرن فارم کے ساتھ تو یار ادھر ہم بنائیں گے آئرن فارم اپنا اس کے لیے بھی چیزیں ہمیں کولیکٹ رکھنے نہیں آئرن فارم کے لیے ہم جو ہے پہلے اٹھانا ہم نے سٹکس یہاں سے اٹھا لی کیونکہ ہمیں ادھر کافی زیادہ جو ہے نا ڈرٹ ہٹانے پڑے گی تو اس لیے ہمیں شوول ضرور بنانے پڑے گی ایک جو ہے ہم اپنا آئرن رکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ آئرن یہاں پہ اپڑا ہوئے ایک ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں سارے آئرن کو بھائی 48 آئرن ہمارے پاس ابھی بھی بڑا ہوئے یہاں پہ جو ہے ایک شوول بنا لیتے ہیں آئرن کی شوول تو یار شوول بنا لیے چلتے ہیں سیدھا اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے اپنا آئرن فارم بنانا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آئرن فارم کو بنانا ابھی چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ کلیکٹ کرتے رہیں گے پہلے یہ ڈرٹ والا کام بہت زیادہ ہے بھائی تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں پہلے ڈرٹ والا کام کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد چیزیں کلیکٹ کرتے رہیں گے اب پانی کتر جا رہا بھائی یہ اس کاس کے اوپر لگ ہاں اب صحیح طریقہ سے کلیر ہوگا بھائی اس طرح دوسری طرح وہ پتہ نہیں کدھر بھائی فلو ایک طرف جا رہا ہوتا ہے اکثر ہاں کبھی کبھی صحیح فلو چلے ہی جاتا ہے برہل اکثر جو ہے زرطر الگ الگ ہی جا رہا ہوتا ہے بھائی صاحب تو یار اہلو میں ادھر آگئے ہوں بٹا میں اب بھول گئے ہوں بھائی مجھے لینے کیا ہے ہاں فلیچنگ ٹیبل فلیچنگ ٹیبل یہاں پہ چار پلنکس چاہیے ہوں گے اور دو ہمیں چاہیے ہوں گے فلنٹ بھائی بہت ٹائم لگے گا ایک گریبل پڑی ہوئی ہے دیکھ لو ہمارے پاس ایک گریبل پڑی ہوئی ہے اور فلنٹ ہمیں کتنا نکالنا بیس مطلب تقریباً بیس ہیتنا کوئی نکالنا پڑے گا ہمیں کیونکہ ہمیں کافی زیادہ فلیچنگ ٹیبل بنانے ہیں اتنے تھوڑے نہیں بنانے فلیچنگ ٹیبل بہت زیادہ بنانے ہیں ہمیں فلیچنگ ٹیبل بھی اس کا کام کرنا ہے ہمیں یہاں سے گریبل نکالنی ہے اسے کے ساتھ ڈرٹ بھی خالی کرنی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بنانی ہے وہ بات میں بناتے ہیں پہلے اپنا گریبل کا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہمیں یہاں سے فلنٹ نکالنا ہے تو یار ایک سے تو نہیں نکلے گا وہاں پہ سامنے ہمارا پڑا ہوا ہے گریبل اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے وہاں سے نکالتے ہیں مجھے پتہ اتنے سے بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ بہت تھوڑی ہے اس سے کوئی پانچ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں پانچ فلنٹ آ سکتے ہیں ایک فلنٹ ہمیں مل گیا یہاں سے اور مجھے تو لگ رہا ہے پانچ بھی نہیں ہوں گے بھائی صاحب ایک دو تین چار پانچ اور کوئی نہیں یہی صاحب ہے ایک اور مل گیا بھائی دو یہاں سے مل گئے ہیں ہمیں اوپر جانے کا راستہ بھی یہاں سے نکال لیتے ہیں دو مل گئے ہیں بھائی میں اتنی ارام ارام سے کیوں لگا ہوں ایک تو صحیح ہے بھائی صاحب اس طرح تو بہت ٹائم لگا گیا بھائی مجھے کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا فلنٹ نکالتے ہوئے یہاں پہ جو ہے ڈرٹ ہمارے پاس بڑی ہوئی ہے بھائی ڈرٹ ہی لگا دیتے ہیں ادھر سائیڈ پہ یہاں پہ جو ہے ڈرٹ ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہاں پہ ڈرٹ لگاتے ہیں آگے نہیں سائٹ رہے ہیں بھائی اندر پانی نہ آئے کیونکہ بھائی صاحب پانی آگر سپیڈ آو کو بتا پھر کتنی سلو ہو جاتی ہے توڑنے کی بھائی اتنی دیر میں اس کی مہنس کر رہا ہوں بھائی اتنی دیر میں تو میں کہتا ہوں ایک اٹھی بھی ہو جانتی ایک اور فلنٹ یہاں سے مل گیا تین فلنٹ چار فلنٹ یہاں سے مل گئے ہیں ہمیں صحیح ہے چار فلنٹ ہمیں آ جا کے مل ہی گئے ہیں یہاں پہ اور بھائی مجھے نہیں پتا ابھی تیس کرنے ہیں پینتس کرنے ہیں یا چالیس کرنے ہیں بھائی اتنے کو فلنٹ تو کرنے ہیں میرے حال سے پانچ مل گئے بھائی اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہی تو ہمیں چاہیے تھا بھائی پانچ یہاں سے مل گئے باقی جو ہے گریبل اکٹھی کر کے بھائی آگے پہاڑا بنا کے اس کا نکالتے رہیں گے آگے تو یار لو بھائی میرے کو پتہ نہیں تھا بھائی گریبل تو گرتی ہے پتہ تھا بھول گیا تھا بھائی گریبل تو گرنی ہے بھائی کسی سائٹ تو پانی نہ ہو بھائی ہر سائٹ پانی ہے کہیں بھی نہیں چھوڑا اب بھائی نکلنے تو بچے کی جان لوگ ہے کیا پہنچ ہی ہمارے پاس جھاں اکھٹے ہوئے ہیں بھائی یہاں پہ جھاں گریبل اٹھائی گریبل بنا کے اسی طریقے سے بھائی اکٹھے کرتے ہیں یو بھائی اس طرح پوری ویڈیو میں کٹھے کرنے بھائی کافی ٹائم لگ جگا اس لئے بھائی صاحب کچھ ٹائم کے بعد ہی ملتے ہیں فلنٹ کٹھے کر کے تو یار کافی ٹائم فلنٹ ہی کٹھے کرنے کے بعد ہمارے پاس جا کے یہاں پہ چونتیس فلنٹ اکٹھے ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم لکڑی کٹھے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بنانا ہے بھائی فلیچنگ ٹیبل تو اس کے لئے لکڑی بھی جو کرنا ہوا بھائی ڈرٹ بھر لیں گے یا پھر کوئی اور ہی پتھر ڈال لیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی بہت یہاں سے جائے وڈ اٹھا لیتے ہیں تھوڑی بہت نہیں بھائی ادھر کتنی زیادہ لگنی ہے تو تھوڑی بہت سے تو کام نہیں چلے گا بھائی یہاں پہ یہ بھی اٹھا لیا اور یہ لاسٹ وڈ یہاں سے نکالتے ہیں یہ بھی وڈ نکال لی چلو بھائی اب چلتے ہیں سیدھا اپنے گھر میں اور بھائی بارش بھی شروع ہوگی ہے بارش میں بھائی پتہ دھو ہے کتنے قریب پر آتے ہیں تو قریب پر نہ آ کے ہمارا کام خراب کر دیں یہاں پہ تو یار یہاں پہ جہاں فلیچنگ ٹیبل ہمیں بنانے ہے اوک پلانکس یہاں سے ہی کٹھے کر لیتے ہیں سولہ فلیچنگ ٹیبل یہاں پہ ہمارے بن جائیں گے صحیح ہے سولہ بھائی بہت ہے بھائی اتنے لگا لیں گے یا دو ہور بن جائیں گے اگر ہم تھوڑے ہور جو ہے وہ ڈکٹھی کر کے لے ہیں اٹھارہ بن جائے گی اٹھارہ میں میرے خیال سے کام چل جائے گا ہمارا تو یار اٹھارہ جو ہے ہمیں فلنٹ مطلب یار فلیچنگ ٹیبل ہمیں اٹھارہ اکٹھے کرنے ہیں اور جو باقی بچیں گے بھائی اس کی جگہ ہم لگا دیں گے بھائی سب کوئی ڈرٹ وغیرہ اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں یہ پیٹ جو ہے نا پورا کٹ لیتے ہیں بس یہاں سے یہاں پہ ہم نے وڈ اکٹھی کر لی ہیں ہو تھوڑی وہ بن جائے گا اتنے بھائی اتنے اس سے بھی تھوڑے بن جائے گا ہم زیادہ ہی کچھ بنا کے لے کے آگئے ہیں ورحال پھر بھی درخت جو ہے پورا ہی کٹتا ہوں میں کیونکہ بھائی پھر وہ جھاڑیاں جو اوپر رہ جاتی ہیں نا وہ نہیں جڑتی بھائی وہ پتے اوپر سے نہیں جڑتے یہاں پہ دو ہور بن گئے صحیح 18 بوت ہے بھائی ان کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں برو تو یار اب چلتے ہیں سیدھا اپنے آئرن فارم کی شروعات کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں بھائی سائیڈوں پہ بھی لگانے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈرٹ ہی لگائیں گے یا پھر کوئی اور چیز دیکھ لیتے ہیں کیا بنانا ہوں گی ہمیں ایک چیسٹ بھی چاہیے تھی ہمیں تو میں نے چیسٹ بھی بنا لیا ہے چلو بھائی اتنا سمان بہت ہے ابھی کے لیے اتنا بہت ہے کیونکہ بھائی وہ جو باقی سمان ہے نا وہ آخر میں کام آئے گا تو اس کا آخر میں ہی کریں گے ہمیں ویلجر بھی لے کے آنے ہوں گے تو پھر بھائی اس میں بھی دیکھو کتنا ٹائم جانا ایک دو تین چار ادھر سے بھی بھائی چار بنتا یہ یہاں پہ خودہ اور بھائی صاحب یہاں پہ لو بھائی پہر لگا لیتے ہیں یہاں پہ ایک بڑ نشان بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ بھائی میں اب بھی بنانا لگا ہوں شیئرز اور یہاں سے پتے اکٹھے کریں گے بھائی یہاں پہ جھا ہے لیوز ہم اکٹھے کریں گے اور اس سے سائیڈ بھی جو ہے نا اپنے فریم تیار کریں گے اپنے آئرن فارم کی رات بھی ہو گئی ہے اب جا کے ہمیں سونا بھی ہے بھائی ایک تو میری بریڈ بھی پندرہ لیا گیا ہے بھائی تھوڑی اور بریڈ بنا کے نا مجھے ویلجرز کو بریڈ بھی کرانا ہے بھائی کیونکہ دو ویلجرز ہم لائیں گے باقیوں کو بریڈ کر آ کے بھائی بنائیں گے نا اور کس طرح بنائیں گے ایسے تو نہیں چلتا تو یار یہاں سے تین آئرن پگڑ لیتے ہیں تین آئرن کی میرے شاید سے شیئرز بنتی ہیں تو بھائی یہاں پہ شیئرز بنا لیتے ہیں جلدی سے یہ شیئرز دو آئرن کی بنتی ہیں صحیح ہے چلو ایک آئرن ہمارا بچ گیا بیسے بھی اتنے آئرن تھے بھائی کیا ہو گیا اتنی میں کنجوسی کیوں مار رہا ہوں آئرن کی مجھے ہوت سمجھ نہیں آرہا بھائی ساب یہاں سے لیوز اکٹھی کرتے ہیں جلدی سے بھائی ساب تو یار بعد میں جب ہے نا ہمارا آئرن فارم کمپلیٹ ہو جائے گا اسے رینویٹ بھی کریں گے بعد میں مطلب آس پاس جو ہے پورا گھر بنا دیں گے اندر جو ہے ہمارا آئرن فارم ہوگا صحیح ہے اندر جا کے کولیکٹنگ سسٹم بھی دیکھیں گے وہ بھی بنا دیں گے یہاں سے اچھی واسی لیوز جو ہے ہم اکٹھی کر لیتے ہیں کافی زیادہ مل جائیں گے بھائی ایک سچیک تو کمپلیٹ ہو جائے گا میرے خیال صحیح در سے باقی دیکھتے ہیں کتنا ہو سکتے ہیں یہاں پر تھوڑی ہور وڈ بھی بیچ میں پڑی ہوئی ہے یہ بھی کرتے ہیں تو یار میں نے کافی زیادہ جو ہے نا لیوز اکٹھے کر لی ہیں کافی نیچے گرے ہوئے ہیں تو یار یہ بھی نکار ہی لیتے ہیں تھوڑی بہت ایسی جھڑ گئے بھائی تو پھر آئی جائے گا جو نیچے آنا ہوگا بھائی ادھر سے یہاں سے اکٹھی کی اور چلتے ہیں بھائی اب بس اتنا بہت ہے بھائی صاحب یہ بھی اکٹھی کر لی اور بھائی یہاں پر فیفٹی نائن ہمارے پاس لیوز اکٹھی ہو گئی ہیں اتنی بھائی بہت زیادہ ہے میں کہتا ہوں پورا کمپلیٹ ہو جائے گا بھائی صاحب لاما بھائی کدھر گھوم رہے ہو یہاں پر بھائی دیکھو گراس بھی اک گئی یہاں پر ایک لیو دو بھائی بیس سے اتنا چھوٹا نہیں کرنا چاہیے مجھے بھائی کیونکہ منجب ٹرائے کیا تھا آئیرن فارم دوسرے اپنے کسی ورڈ بھائی ادھر آئیرن گولم باہر نکل رہے تھے بھائی صاحب تو وہ بہت مسئلہ ہو رہا تھا یہاں پہ ہمیں کاؤنٹ کرنے کے لئے یہاں پہ لگا رہا ہوں بعد میں یہاں سے نکال لیں گے ایسی کہ باطنی شیرز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے نائن بائی نائن کا بنانا ہم نے یہاں سے آگے تین تو یار یہ جو ہے ہماری فریم کمپلیٹ ہو گئی ہے بس یہ آخری سائٹ رہے گئی یہاں سے ہم فریم کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے ہمارے جو ہے گراس جو ہے لیوز ہماری پوری ہو گئی ہے اب ہمیں ڈرٹ کو بھائی نیچے سے تین نیچے لے کے جانا ہے تین ہائٹ نیچے لے کے جانا ہے پہلی ہائٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں پہلے جو ہے اس کی سائڈوں سے کمپلیٹ کرتے ہیں جلدی جلدی سے پھر ایسی ہی نا رام سے کمپلیٹ کر لیں گے تین بھائی ہمیں ہائٹ نیچے جانا ہے تو یار ٹائم تو لگے گا تھوڑا بہت اس لیے ویڈیو بیچ میں سے سکپ بھی ہوگی یہاں پہ اچھی خاصی بھائی ڈرٹ تو ہمارے پاس ڈرٹ کا پہاڑ لگ جائے گا بھائی مطلب بھی تنا بھی نہیں بھائی تقریباً پانچ چیز ٹیک تو کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یار اب کر کے ملتے ہیں تو بھائی سب ایک کی ہائٹ تو میں نے کر لی تھی پھر ہماری شوال جو ہے ٹوٹ گئی تو اس لیے مجھے اوپر جانا پڑا بھائی دوبارہ دوسری شوال بنا کے آیا ہوں اب دوسری جو ہے بھائی اس کو جو ہے توڑتے ہیں بھائی جلدی جلدی سے کیونکہ بھائی اس کو بہت ٹائم لگنا ہے جلدی جلدی ہونا تو نہیں ہے تو بھائی اب تین کی ہائٹ کمپلیٹ کر کے ہی ملتے ہیں تو یار یہاں پہ ہم نے جو ہے تین کی ہائٹ یہاں پہ بھائی پوری کر لی ہے ویسے شوال کی اتنی ضرورت زیادہ نہیں پڑی کیونکہ سٹون ہمارے آگے آگے تھے بھائی سٹون بہت زیادہ توڑنے پڑے ہیں ہمیں ڈرٹ تو بہت کم ہی تھی بس ایک جو ہے ہماری ہائٹ کے بعد اس کے بعد تو بھائی سٹون ہی آنا شروع ہو گئے تھے یہاں پہ ہمیں اب فائیو بائی فائیو کا بھائی کھودنا ہے اندر مطلب فائیو بائی فائیو یہاں سے جو ہے صحیح بھائی کل کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ ذرا سی بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو بھائی مسئلہ ہو جائے گا ہماری آئرن فارم کو یہاں پہ پانچ صحیح ہے پانچ اتر سے ہو گئے اب سامنے پانچ کی جو ہے بھائی لائن چھوڑ کے یہاں پہ یہاں پہ ایک یہاں پہ ہو گیا دو تین چار پانچ چلو بھائی اب بیچ میں سے جو ہے نا اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں بھائی صاحب یہاں پس میں پہلے جوڑ دا نا یہاں پہ بھی اور دوسری سائٹ سے بھی یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چلو بیسے سٹون زیادہ کٹھا ہوا ڈرڈ سے تو یار ابے ہم جو ہے اس سے پانچ ہائٹ نیچے تک کھو دنا ہے تو یار وہ کر کے ہی ملتے ہیں تو یار پانچ ہائٹ نیچے تک کر لیے اب یہاں پہ دو دو کر کے یہاں پہ ڈرٹ لگانی ہے یہاں پہ دو ڈرٹ یہاں پہ اور اس سائٹ پہ بھی ایسی کرنا ہے بھائی صاحب درمیان میں ایک لائن چھوڑنی ہے بھائی صاحب وہاں پہ کچھ نہیں ہونا بس یہاں پہ اب ہمیں لگانے ہے بیڈ اور اب ہمیں جانا ہے بیڈ اکٹھے کرنے کیونکہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ہمارے پہ شیپ پڑی میں بیسے اتنی تو کوئی نہیں ہے بٹ پھر بھی ہمیں جو ہے ان سے بھول اکٹھی کرنی ہے بھائی کافی زیادہ تو یار اب ادھر جو ہے ہماری کافی محنت لگے گی یہاں پہ پانی لگا کے چڑھتے ہیں اوپر یار یہ آگیا تھا اسے مارنے میں ہمیں لگ گیا یہاں پانی لیا اور یہاں سے چڑھتے ہیں بھائی صاحب اوپر تو یار ایک تو رات بھی ہوگی جلدی سے جاگے سوں اس سے پہلے کوئی کریپ پر آگے بھائی ہمارا سارا کام خراب کردے بھائی صاحب یہاں پہ زومبی تو آگئے ہیں بھائی کافی زومبی آگئے بھائی ڈائیمنڈ کی سوار دیکھ رہے ہو بھائی صاحب اور بھائی اسی کے ساتھ ساتھ ڈائیمنڈ کی بھائی میں نے پیک ایکس بھی بنا لی تھی تو یار میں گیا تھا پشلی والی میں بھائی میں نے جس کا بتایا تھا کہ ریکارڈنگ میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تو بھائی وہ میں اس میں ڈائیمنڈ نکالنے گیا تھا بھائی صاحب اور وہ میں کہتا ہوں مین ویڈیو ہو سکتی تھی ڈائیمنڈ والی کیونکہ ڈائیمنڈ بھائی شروع میں جو کریز ہوتا ہے نا ڈائیمنڈ کا وہ بھائی صاحب میری ویڈیو وڑ گئی پوری بھائی پورا پروگرام ہی وڑ گیا اس کا یار صحیح ریکارڈ ہی نہیں ہوئی میں نے ریکارڈ کی تھی بٹ تھوڑا مسئلہ ہو گیا اس میں تو ریکارڈ پوری ہوئی ہی نہیں سارا ریکارڈ کر کے بھائی آخر میں کہتا ہے جی انیبل ٹو ریکارڈ بھائی پیل ٹو ریکارڈ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا تھا تھوڑا بہت جس کی وجہ سے ہماری چہہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تو اس وجہ سے ویڈیو بھی ٹلے ہو گی ویڈیو بھی میں نے دو دن پہلے ہی چڑھا دن تھی اس کی دو دن پہلے تو یار پھر یہ مسئلہ ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس 27 وول پڑی ہوئی تھی چلو ویڈیو پہ تھوڑا دھیان دیتے ہیں 27 وول یہاں پہ ہماری پڑی ہوئی تھی ڈرٹ بھائی دوبارہ سے ڈرٹ تھوڑی بہت اندر رکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں انونٹری خالی کرنی ہے تو انونٹری میں ابھی کچھ نہیں چاہیے بھائی ہمیں یہ بھائی اس میں اچھی آسی چیزیں آ جائیں گی یہاں پہ سٹون جتنے بھی ہیں ہمارے پاس سارے سٹون یہاں پہ رکھ لیتے ہیں گریول بھی رکھ لیتے ہیں آپ گریول کا کوئی کام نہیں ہے یہاں سے نکالے ہم نے گرانائٹ بھی اور بھائی ایک سٹیک میں نے اوپر ڈرٹ رکھ لیا کسی کام آگئی تو بھائی وہ پھر چلے گا تو یار یہ سٹکس بھی اندر رکھی لیوز بھی رکھی اور لاسٹ میں ایک کی جگہ ایک دو کی جگہ بچی ہے بھائی یہاں پہ ڈرٹ واقعی بھی رکھ دی یار میں نے ویسے اٹھا ہی لیتے ہیں بھائی ڈرٹ کام آئے گی میں نے فضول کی ڈرٹ رکھ دی اور کوئی سمان رکھنا چاہیے تھا ویسے بٹ پھر بھی دیکھو ہمارے پاس کوئی امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو اس لیے میں نے نہیں دیکھی ڈرٹ یہ چاہے ہماری شیئرز اور یہاں پہ بھائی چلو آج تو میں ننگا کروں مطلب بھائی میں وول نکالوں یار کیا ہو گیا اب اندر تو ہو بھائی کدھر گوسری ہے یہاں پہ جلدی 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 بھائی سب ایک تو تین ہے بہت کم ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں نے وول اکٹھی کر لیا بھائی یہاں پہ 35 وول ہمارے پاس ابھی ہو گئی ہیں اور ہمیں 60 تک ہمیں کرنی ہوگی میں نے کاؤنٹ کر لیا بھائی 60 وول ہمیں اکٹھی کرنی ہوں گی کیونکہ ہمیں جتنا بنانا ہے بھائی 20 بیڈ بنانے ہیں تو ہمیں 60 وول اس کے لئے چاہیے ہوں گی وہاں پہ 20 بیڈ لگانے بھی ہیں تب ہی میں نے اتنے وہ جگہ کیا ہے نیچے فائی بھائی فائیو کا اس لئے کیا رہا تاکہ میں اندر لگا سکوں تو یار وول بھی اکٹھی کر کے ہی ملتے ہیں تو یار کافی زیادہ وول میں نے اکٹھی کر لیا اور لاس تین رہ گئی ہیں اور ہماری تین وول بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ اکٹ ہوا ہمارے پاس جو ہے وول ہو گئی ہیں اب بھائی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں اور بناتے ہیں اپنے بیڈ بھائی لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے تو یار ابھی جو ہے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے بیٹ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں بھائی کیا پڑی ہوئی ہے یار میں بھول گئے ہوں نام بھول گئے ہوں میرا بھائی ساب لگاؤ سب کچھ بھول جاتا ہوں تو یار صحیح ہے بیڈ میں نے بنا لیا ہے وہ جو ہے میں نے پلینک سکرٹھے کر لیا تھے مجھے یاد آیا پہلے تو میں نے جو ہے اپنے بیٹس بنا لیے تھوڑے بہت بیٹ لگا رہتے ہیں بھائی وہ بناتے ہیں یار تھوڑی سپیس جو ہے بہت زیادہ بھائی ہمارے مطلب فل ہوئی ہوئی ہے سپیس بھائی بنانے کے لیے بھائی جگہ ہی نہیں ہے بیٹ یار چلو بھائی فائنلی یہاں پہ سارے بیٹس میں نے بنا ایک بار سو جاتے ہیں بھائی رات بھی ہماری جو ہے یہاں پہ ہو گئی ہے سو گئی بھائی باقی کام کرتے ہیں تو یار اب صوبہ بھی ہو گئی ہے صحیح ہے یہ جلو 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 تم لوگ جلتے ہی ہو میرے سے میرے کو پتہ بھائی تم لوگ جلتے ہو میرے سے ابہ کریپر تو دور رہے دور رہا پیچھے ہو کریپر سے بھائی پنگا نہیں لینے کا بھائی اس نے بہت بڑا کام کرنا یار یہاں پہ جہاں سب کچھ تباہ کر دے گا بھائی صحیح ہے وہ میں ادھر مار آیا بھائی میرے پیچھے آ جاتا تو پھر جتنا کچھ بنایا بھائی اس نے تو پھر کام خراب کر دینا تھا یہاں پہ بیٹس سارے لگانے ہیں بھائی آپ سوچ رہے ہوگے سارے اتنی سی جگہ پہ کہاں سے آئیں گے بھائی بڑ دیکھتے جانا بھائی ارام سے آ جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا بھائی تھوڑا اور بس کھوڑنا پڑے گا آ جائیں گے پھر ہے حرام سے بہت حرام سے آئیں گے بھائی یہاں پہ پانچ یہاں پہ آگے اور پانچ یہاں پہ لگانے ہے بھائی ایک تو یار بار بار اتنی جگہ دے دو بھائی ایک ساتھ یہاں سے بھی لگا سکیں ہم پوری نیونٹری ہمیں سامنے دے دو یار چار پانچ اور یہاں پانچ ہو گیا بھائی ایک جو ہے ہمیں لیں نیچے کھوڑنا ہوگا ایک دو تین چار پانچ اور شاول نکالو بھائی شاول نکالو یہاں پہ ایک دو ایک دو ایک دو ایک دو تین چار ایک دو تین چار لو بھائی یہاں سے دو یہاں پہ بھی دو یہاں سے دو یہاں سے اور یہاں پہ بھی دو اور یہاں پہ بھی دو بھائی یہاں پہ بیٹھ لگانا اب شروع کرتے ہیں تو اچھا لیے شروع کرتے ہیں برو تین چار پانچ بھائی ابھی دس جو ہے ہمارے پاس نو بیٹ رہتے ہیں دس ماہ لگا دیا رہا میں نے یاد آیا یہاں پہ ایک اور بھائی باقی بھی جو ہے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں انیونٹری میں اور یہاں پہ پانچ لگاتے ہیں اور بھائی چلتے ہیں پھر اوپر اس کو ڈھکتے ہیں بھائی ڈھکنے کے لیے میں نے لیا ہے بھائی فلیچنگ ٹیبل لیا ہے اس لیے تو نہیں بنایا تھے بھائی اس لیے بنایا تھے تاکہ اوپر سے ڈھکا جائے کیونکہ بھائی ان کو جوبز بھی تو چاہیے ہوں گی ایسے ہی تو نا ویسے بیس ویلجر آئیں گے تو بیس بھائی مجھے لگانے چاہیے تھے بٹ اٹھارہ پڑے میں ہمارے پاس تو باقی ڈرٹ لگا دیں گے ہم ایسا کہ مسئلہ نہیں ہوگا بھائی صاحب کوئی یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ آئرن فارم نہیں چلے گا چل جائے گا بھائی بہت آرام سے چل جائے گا ہمارا آئرن فارم ایک دو اور تین ایک دو تین ایک دو تین بھائی چھے رہ گئے ہیں ایک دو تین ایک دو تین یہاں پہ ڈرٹ لگا رہے تھے ہیں ہم تو بھائی یہ تین ہی جگہ رہ گئی ہیں اب بھائی ڈرٹ ہاتھ میں ہی ہے کیا کر رہا ہوں میں بھائی بلکل ہاتھ میں ڈرٹ رکھی ہوئی ہے اور ڈرٹ اندر سے نکالنے جا رہا ہوں یہ ہے میرا حال بھائی یہ حساب چل رہا ہے اب بھائی ہمارا مہن کام آتا ہے مطلب ساری جو ہے میں کہتا ہوں فلانا ڈھمکانا جو ہی ہمارے کام تھے نا چھوٹے موٹے کام تھے بھائی وہ تو مگ گئے ہیں اب آتا ہے بھائی مہن کام اور وہ سب سے زیادہ بھائی سردرد والا کام ہے ہمیں لانے ہوں گے ویلیجرز بھائی دو ویلیجرز وہاں سے اٹھا کے لانے ہوں گے اور بھائی اتنا کچھ پانی وادہ رستہ نہیں ہوگا ادھر سے بہت زیادہ جو ہے ہمارا صرف اپنے والا ہے تو یار یہاں پہ میں ویلیجرز میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے ہمیں دو ویلیجرز ہی کٹھے کرنے ہوں گے باقی ہم بریٹ کر کے جو ہے نا ان کا کر لیں گے جو ہمیں ہی کٹھے کرنے ہوں گے بھائی ان کی ہی بھوٹ نکالتے ہیں بھائی سب صحیح ہے ان کی ہی ویلیجرز بھائی لوٹ کی تھی ان کی ویلیجرز بھائی یہاں پہ ان کے گھر توڑے ہیں ہم صحیح کام چل رہا ہے بھائی ان کے ساتھ اچھا ٹھاک لگ رہا ہے بھائی ویسے کوئی بات نہیں ان کو کون سا پتہ لگنا ہے بھائی سب انہوں نے کون سا میرا کہ بھائی سر کھول دینا یہاں پہ ایک پلینکس بنا لیتے ہیں یہاں پہ چار سٹکس بنا لیتے ہیں بھائی کرافٹنگ ٹیبل میں اپنے ستنی بنانا لگا ویسے بنا سکتا ہوں بھائی پیچھے ووٹ اتنی بڑی ہوئی ہے یہاں میں نے کہیں کرافٹنگ ٹیبل دیکھا تھا یہ سامنے والے گھر میں ہی ہے بھائی صحیح ہے مجھے یاد آگیا اسی گھر میں بھائی کرافٹنگ ٹیبل بڑھا ہے یہاں سے بناتے ہیں بھائی پہلے ایک شوال بنانی ہے لکڑی کی تاکہ ہم بنا سکیں بھائی سب اپنی بوٹ 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 میں نام بھول جاتا ہوں بتانے کیوں بٹ صحیح ہے بوٹ اب یاد آگیا بھائی سب بوٹ ہم نے بنا لی ہے اب چلتے ہیں بھائی یہ جو ہے ہم نے بٹھانا اب ان کو بیٹھ جو بھائی اب اوپر آیا کھڑا ہوگا بیٹھ بھی چل ایک تو بیٹھ گیا بھائی تو بھی بیٹھ اب کدھر گیا بھائی سب کدھر گیا اب اس کے پیچھے چھپا ہوا کیسے تو کھڑا ہوا تھا بھائی ایک چپیڑ مارنی پڑے گی چل بیٹھ شابوش بھائی یہ کام اچھا ہے چپیڑ مارے بغیر ایسے کوئی کام ہوتا نہیں ہے بھائی اس دنیا بھائی چپیڑ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا لاتو کے بوت باتوں سے نہیں مانتے بات تو سیدھی ہے بھائی سب چلو یار آجو یار کیوں ٹرامے لگا رہے ایک تو بار بار جو ہے لیڈ ٹوٹنی ہے اب یہاں پہ کیونکہ بھائی جس طرح کی انہوں نے کی ہوئی ہے نا بھائی شوول سے مٹے بھائی یہ بہت بیڑا کام ہو جاتا ہے راستہ اس طرح کیے ہیں تو اس وجہ سے ہماری لیڈ بار بار ٹوٹے گی بھائی اگر میں اس کے اوپر بیٹھ کے چلانے بیٹھ گیا بھائی آنا بھی ایک ویلیجر ہے اور بھائی ٹائم بھی بہت زیادہ لگنا ہے بھائی آر یہاں پہ جو ہے آگے اسکیلٹن اب اس نے پریشان کرنا مجھے ایک بار اسے مار کے یہ آ جاتے ہیں بھائی آرام آرام سے چلتے ہیں یہاں پہ ہاں بھائی مار مار صحیح ہے یہ لے بھائی بس اتنا سا بھائی اتنا سا تھا بھائی تو اتنی سی بات تھی تجھے مارنے کی بس فضول کا ڈرامے لگا رہا کہ مجھے تنگ کر رہا بھائی اتنی سی تو ذرا سی مار رہا بھائی میری تو یار ایک تو لیڈ نے بہت پریشان کیا ہوا ہے تو یار گھسیڑتے گھسیڑتے میں ان کو ادھر تک لے آیا مطلب میں نے ویلیج سے باہر ان کو نکال لیا اب بھائی سپیڈ چیک کرو ان کی یہ بھائی سب دبنگ تھری کی طرح اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اب تو کوئی بسلہ ہی نہیں ہو رہا اڑتے ہوئے آنے کی بات کی اور ساتھ ہی بھائی لیڈ ٹوٹ گئی ہے ہماری ایک تو لیڈ بھی ایک ہی ہے نا بھائی آرام سے آجو ایسے دبنگ تھری کی طرح میں کہتا ہوں بھائی ٹائگر شروع بنجو پورے آجا بھائی شیٹ بھی اتار دے اتار دے بھائی شیٹ بھی اتار دے بلکل طریقے سے آ جا بس آنا تُو نے جلدی ہے اب بھائی پھر اڑک گئے اندر اڑک گئے بھائی یہاں پہ اب تھوڑا جو ہے نا ہمیں اس سائیڈ پہ لے کے جانا ہوگا پھر ہم لے کے جاتے ہیں تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں بھائی اسے تاکہ وہاں پہ اڑکے نا چلو بھائی اب چلتے ہیں اس طرف آجو آجو ادھر سے چھنانگ تو بنتی اوہ بھائی میرے سے بھی آگے نکل گئی ہے تو اب بھائی ان کو زیادہ جلدی ہو رہی ہے لو بھائی ایک تو اتنی سپیڈ سے بھاگو نا تو پھر تو یہ بالکل نہیں آتے اب لڈ کدھر گئی آگی بھائی سب آگی 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 آجو بھائی جلدی آجو آہ میں نے ادھر ٹافیاں گٹھی کر گا رکھی ہوں یہ آجو سب کچھ ملے گا پریشان نہیں ہونا بھائی سب اب یہاں سے ان کو ڈیمج نہ آئے بس آجو 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں مل لگی ابے ایک تو میں نے وہ بھائی لیبریرین نہیں اٹھایا تھا تو یار یہاں پہ فائنلی بھائی کافی زیادہ کھپ رول کے ہم پہنچ گئے ہیں اپنے گھر کے پاس مطلب اپنے آئرن فارم پہ لے کر آگئے ہیں اسے اب اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو بریڈ بھی کرانا ہے تو بریڈ وغیرہ کرا کے ملتے ہیں تو یار سبر کرو بھائی ان کو نیچے اتارنا ہے ابھی بریڈ کرا کے بھائی ابھی سب کچھ کر کے ہی ملتے ہیں اب تو تو بھائی فائنلی میں نے کافی زیادہ کھپ کے بریڈ کرا لیا اور بھائی یہاں پہ ہمارا پہلا آئرن گولم بھی سپون ہو گیا بھائی یہ بہت اچھی بات ہے ہمارا آئرن گولم سپون ہو گیا مطلب ہمارا آئرن فارم ورک کر رہا بھائی اس سے اچھی بات بھائی ہو کیا سکتی ہے اتنی محنت کے بعد بھائی خوشکبری ملے تو بھائی اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے گیا بتاؤ بھائی یار ابھی مجھے گھر جانا ہوگا اور دوبارہ سے کافی زیادہ ڈھرٹ ہمیں لے کے آنی ہوگی تاکہ ہم جو ہے نا ایک سائٹ پہ کرنا بھائی پانی کا فلو تاکہ ادھر جا کے جو ہے لاوہ لگائیں گے ہم ہمارے سارے جو ہے آئرن گولم وہاں پہ کٹھے ہوگے بھائی اس پہ دھیان نہ دو کھڑو بھائی ٹینشن نہ لو بھائی ان کی کھاپ میں نا اتنے بھائی کریپر نے بھی پریشان کیا اتنے کریپر آگے بھٹے ہیں بھائی پورا ناس پیڑ دیا یہاں کا اب بھائی وہ تو اچھی بات ہے بلکل جو ہے آئرن فارم کے پاس نینوں نے کیا ورنہ میرا تو بھائی کام خراب ہو جاتا بھائی اتنی محنت زائیں ہو جاتی یار ہوتا شکر ہے بھائی بچ گئے بھائی بہت بار بار بچے ہیں بھائی ایک قریب پٹنے لگا تھا بھائی کسما چل گئی اور وہ میں جلدی نکل گیا بس تھوڑا سا میں اور قریب رہ جاتا تو بھائی میرا فارم گیا تھا اب بھائی یار یہاں پہ جائے فلو بھی سیٹ کرنا ہے فلو سیٹ کرنا ہے ابھی کافی ٹائم لگے گا کافی ٹائم تن لگے گا بھائی ادھر تک پھانی لے کے جانے ہوں مجھے نہیں پتا کتنی لین لگانی پڑیں گی ہمیں بھائی دیکھتے ہیں کتنی لگانی پڑیں گی اسی حساب سے کر لیتے ہیں سب سے نیچے بھی کرنا ہے ابھی یار یہ کیسے لگا دی میں نے اے ابھی ابھی تو ٹوٹنا یہ بھی ٹوٹ اور یہ بھی بھائی پیچھے والی توڑنے لگا تھا دوبارہ لگانی پڑ جاتی مجھے ابھی نیچے لگانی ہوگی یہاں پہ ویسے میں ادھر لگا تو نہیں سکتا تو مطلب چھوڑ بھی دھوں تو کچھ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کون ہے میں یار یہ آئرن فارم جو ہے چل تو اچھا رہا ہے بٹ یہاں پہ جو ہے نا آئرن گولوں مجھے زیادہ ہی پریشان کر رہے ہیں بھائی پیچھے ہو رہا تو بھائی سب ایسے گلتی سے بھی اگر میرا جو ویلجر کو لگ جاتی تو اس نے تو بھائی مجھے چھوڑنا ہی تھا بھائی دیکھ سکتے ہو میری اکس پیو پانچ رہ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے میں کریپر سے ایک بار اڑا بھی تھا کیونکہ بھائی اتنا پھٹے ہیں تو اب میں اڑو بھی نا تو اور کیا میں ناچوں گا بھائی ادھر تو یار اب ادھر پانی ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کدھر تک فلو سیٹ ہوتا ہے ابھے تو کدھر آرہا ہے کدھر کدھر نہیں باہر ملان لگ رہا بھائی دو سپون ہو گئے ہیں مطلب کافی صحیح ہے بھائی کوئی زیادہ خراب نہیں ہے مطلب زیادہ خراب نہیں بھائی ابھی سے ہی دو سپون ہو گئے آگے تو بہت زیادہ بھائی میں کہہ رہا ہوں تھوڑے ہی ٹائم میں ہمارے پاس کافی زیادہ آئرن ہی کٹھا ہو جائے گا پھر ہمیں آئرن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باقی جس بھی چیز کا مسئلہ ہو بٹ آئرن کا مسئلہ نہیں ہوگا بھائی سب ہمیں اب بے آرہ ٹوٹ جاتا ہوں بھائی یہاں پہ کھوتے ہیں یہاں پہ ہمیں لگانی ہوگا ہم نے شروع میں چیز کو بنا لیا تھا کیونکہ میں نے سوچا ہے بھائی چیز شروع میں بنا لیتے ہیں اچھا ہوگا بھائی ہوپر بھی بنانا تھا یار ہوپر تو میں نے بنایا ہی کوئی نہیں ہوپر بھی بنانا پڑے گا ہمیں اب جو ہے فلو اچھے طریقے تھے بھائی کافی جو ہے اس کے قریب لے کے آنا ہے مطلب بلکول ہی بھائی اس پہ ہی لے کے آنا ہے بس تھوڑا سا ایک بھائی بلوک پیچھے رکھنا ہے باقی اس پہ ہی سارا فلو رکھنا ہے تاکہ بھائی آئرن گولم گھسیڑتے ہوئے ادھر جائیں اور پھر جل جائیں بھائی جس طرح باقی موب ہم سے جلتے ہیں اسی طرح یہ بھی بھائی جلیں ہمارا سارا پلین ہی جلانے کا ان کو بھائی تو یار کافی زیادہ آگے تھا کہ میں فلو کو لے آیا ہوں دو تین چار پانچ اور بھائی چھے صحیح ہے بھائی یہاں پانی رک گیا اوپر باری لین پر بھی لگانا پڑے گا ایک یہاں پہ لگ جانا یار کیوں پریشان کر رہا طریقے سے لگ جا بھائی کوئی مسئلہ ہے تجھے دو تین یہ جا ہے نا پانی مجھے بار بار روک رہا لگانے سے یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہو رہا پانی میں دو منٹ روک نہیں سکتا بھائی ویسے مجھے پانی ہٹائے کام کرنا چاہیے میرے کیا سب تین ہور مجھے ہائٹ لے کے آنے پڑے یہاں پہ جہاں لاسٹ رہا گئی ہے ہماری اور ہمارا جہاں فلو سیٹ ہو گیا بلکل قریب آگے ہمارا ایک دو تین چار لگنا یار تین چار کرتے ہیں میں رکڑتا ہوا آگے جا رہا ہوں پانچ چھے اور بھائی سات 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 لگ جا لو بھائی سات ہو گیا اب جہاں آگے بھی سیٹ کرنا تھا کہ پانی نیچے بھی اترے کیونکہ بھائی ہمارا یہ آخری تھا تو فائنلی جان چھوٹی کیونکہ بھائی بہت مسئلہ ہو رہا تھا ہم کو ویزیجر میں وہ بہت مسئلہ ہوا یہ فلو سیٹ کرنا ہے وہ بہت مسئلہ ہوا ویسے یہ آسان سا کام تھا میں نے ہود اس کام کو بہت زیادہ لمبا چڑا کر دی ہے ویسے میں شروع سے یہ رام سے کرتا آتا تھوڑا زیادہ کر لیتا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کیونکہ بھائی مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ سات بلوگ تک پانی جاتا ہے پھیلتا ہے تو مجھے رام سے بارے شروع میں اس طرح کر لینا چاہیے تھا تو یار اب اوپر چلتے ہیں صحیح ہے ادھر تک ہمارے آئرن گولمز جا رہے ہیں صحیح ہے بھائی اچھا چل رہا ہے بھائی اب لاوہ کا انتظام کرنا ہے ہوپر بنانا ہے ہمیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بنانے ہوں گے وہ سائن بورڈ تو یار تک ہم لاوہ کو در روک بھی سکیں کیونکہ لاوہ آگے گیا تو بھائی پانی کا ناس پیٹ جائے گا پھر وہاں پہ بن جائیں گے ہمارے اوپسیڈین ویسے اوپسیڈین بنا کے میں نیذر پورٹل نہ وہاں سے نکال لوں بھائی اچھی بات ہوگی بھائی نیذر پورٹل بھی تو نکالنا چاہیے ایسے تننا تو یار ہوپر کے لیے وہ یہ چسٹ بھی تو بنانی پڑے گی تھوڑے اور ہمیں جو ہے ووڈز اکٹھی کرنی پڑے گی یہ ایک درخت توڑ لیتے ہیں یہاں سے وڈ نکال لیتے ہیں بھائی صاحب ایک تو میری ایکس بھی ٹوٹ گئی بھائی یہ بھائی حال چل رہا ہے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں پچاس آئرن پڑے ہوئے ہیں میرے پاس پھر بھی اتنی میری زہمت نہیں ہے بھائی کہ میں جا کے بنا لوں ایکس اپنی نہیں توڑنا میں نے سوارڈ سے بھائی یہ یہ حالہ بھائی یہاں پہ توڑنا سوارڈ سے سوارڈ سے توڑ لیں گے بھائی ادھر تھوڑا نا ٹائمز آیا نہیں کرے کہ ہم اتنی بھائی ٹائم کی جو ہے نا ہمیں قدر ہے سمجھ لوگ بھی ٹائم کی کتنی قدر ہے بھائی دو دن پہلے ہی ویڈیو آنے سے اب آ رہی ہے مطلب یار وہ تو میرا مسئلہ ہے تھوڑا بہت اپنے آپ کو ہی بھسا رہا ہوں یہاں پہ ایک چیسٹ بنا لی اور آپ بنا لیتے ہیں بھائی صاحب ہوپر نیچے ہوپر نیچے ہے بھائی یہاں پہ ہوپر بن گیا یہاں پہ تو یار اب ہمیں بنانے ہوگے یہاں سے سائن بورڈ بھی چلو بھائی چلتے ہیں چلتے ہیں بھائی یہاں پہ اپنا آئرن فارم کمپلیٹ کرنے تو یار آئرن فارم اس ویڈیو میں تو میرے خیال سے کمپلیٹ نہیں ہوگا مطلب اگلی میں بھی نہیں ہوگا زندگی میں کبھی نہیں ہوگا مطلب لاسٹ میں دکھا دوں گا بھائی یہاں پہ میری آگے سے تھوڑا ریکارڈنگ فیلڈ ہو گئی تھی بھائی جو پرانا والا صاحب ہوا تھا بھائی اس میں ہو گیا بھائی تو اتنا ہی بس ریکارڈ ہو سکا تو نیچے ویڈیو میں آپ کو آئرن فارم کے اپنے لک پتا ابے بھائی اس کو پڑ گئی چھوڑ دے بھائی میرے کو چھوڑ دے ادھر نہیں آسکتا بس تو تو یار ہماری جو ہے ریکارڈنگ یہاں مسئلہ کر گئی تھی اب یہاں تک ہی ہوگی اگلی ویڈیو آپ پتا لگ جائے گی آئرن فارم کی تو یار آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تلکہ شینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں